یہاں پر بہت سے ایک ایسے بھی ادھارن آتے ہیں کہ کسی ایک پریوار نے نام لے لیا اور ان کے بھوت بڑے تھے یہاں تو یہ ٹریٹمنٹ تو ویسے ہوتا ہے یہ تین تاپ کا جو دکھ ہے تو ویسے فری یہ تو اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں اس پرماتما کی منتر یا بھیاس سے جاپ سے اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں تو وہ ان کے بھوت پھر ان کے رشت یعنی اونی کے چاہ چیتا ہوا ہم چلے جائیں سارے تو وہ بھوٹ جا کے بولے ہیں کہ وہاں تا ہمنا جاہا تھارا آگے آپ کا آگے تو وہ چلیں پھر شانہ کہیں جو ہنا دنیا پر باد کرنے والے مورکوں کے پاس جاڑے لانیاں دور وہ انہوں کہیں کہ ان نے اپنے بھوت تھارا بھی جوا دی ہے یہ جو ست لوک آسرم کروتھام آتے ہیں وہ ان کے دریں کونی واقعوں کی ان کا دماثر دانی لگ گی اب وہ دوسروں کہتے ہیں کہ ان نے کروا دیا تھا رہا سارے تمہارے بھجوا دیا اب وہ جو ان کے مورک بھک آئے ہوئے پھر وہ مارے بھگتاں گے لڑنیوں کہ تم نے مارے بھجوا دیا اپنے بھوت تو وہ آکے کہیں جی ہم نے روز دکھی کریں لڑائی کریں ہمارے ساتھ تمہاں انہوں کہیں جو تم مارے بھجوا دیو ہم کے ناٹ ہاں تم بھجوا دیو مارے بیٹی تمہارے تو مارچھر دانی لگ گی یہ مارچھر تو ان کا لڑیں گے جن کے مارچھر دانی نہ لائے گی یا ست پرماتمہ کی ست بھگتی روپی مارچھر دانی تم ان کا لوائے دے وہ ان کا بھی بھاگ جائیں گے کہ تو اور ٹھکڑنا ڈھونڈ لیں گے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ کے پاس یہ دیوی دیوتا بھوت پتر جا کا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگے کہ قبیر پرمیشور کے پاس بنارس میں راہ کرتے ہیں ایک جلائے کی بھومی کا کر رہے تھے تب وہ گروہ روپ میں تھے پرماتمہ ست گروہ روپ میں تھے وہ یہی کہا کرتے کہ یہ بھوت پوزہ پتر پوزہ دیو پوزہ کتی تیاغ دو تمہاری گیتاز یہ دہائے نمبر نو کے سلوک نمبر پچیس میں منع کیا ہے کہ بھوت پوزیں گے بھوت بنیں گے پتر پوزیں گے پتر دیوتاں کو پوزیں گے ان کے نوکر وہیں پوزا کر ان کے پاس لے جائیں گے اور بھگوان کے پوزاری بھگوان کو ملتے ہیں تم کیوں پھر یہ ڈلے ڈھو رہے ہو تو سبھی جو بھگت تھے وہ پرماتمہ کے آدیس کا پالن کر کے ان پتروں اور بھوتوں کی پوزہ تیاغ دیتے تھے اور منطر کے سامنے یہ پرماتمہ کا دوزاب دیا جاتا ہے یہ بھوت پتر پریت بھاگ جاتے ہیں کچھ دنوں میں آپ پر پٹ چھت گئے تو اب ان کو پرماتمہ کے پاس یہ سبھی جا کر کھڑے ہوئے کہ ہم نہ ٹھوڑ بتا گروہ مہارات جی آپ کے پوزاری تو ہمیں نہیں پوز رہے ہیں پرماتمہ بولے جو مجھے نہیں پوزتے وہ ان کو لوٹو کھاؤ جو میری پوزہ ماری پوزہ نہیں کرتے جو میرے سرنمن نہیں ہیں واقعی تمہارے لیے ہیں انہیں کھاؤ ان سے دروالوں پانچوں لتے بنوالوں منڈیون تجا کر کے کچھ بھی کرواؤ پرماتمہ بولے جو مجھے کو پوزہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ دیوی دیو ٹھاڑے بہے کہ ہم کو ٹھوڑ بتاؤ ہمیں جگہ دو کہاں جائیں پرماتمہ بولے جو مجھ کو نہیں پوزتے وہ ان کو لوٹو کھاؤ ان کے پاس جاؤ وہ تمہارے لیے چھوڑ رکھے تو پرماتمہ جو بھی پرمیسور کی سرنمن سمرپن ہو جاگا لے لے گا ان کا یہ پتر بھوت پریت سب بھاگ جائیں گے اگر وہ کچھ دن پریسان کرتے ہیں تو آپ کی ویکنس کے قارن آپ ڈوگلے سے چلو گے جب تک ہوگا جس دن آپ انینے من سے پر بھوکے چڑنا من سمرپن کر دو گے پھر نہیں رہیں گے ڈھنڈے بھی نہ پاہ پڑو سیاں تبھی دور بھاگیں گے آپ کے گرماتمہ جو پرماتمہ کی منتر بانی چلے گی اس سے بھی ان کا تیر سے لگتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں اس مالک کی بانی میں اتنی سکتی ہے اور منتر کا تو کہنا ہے کہ جو جاپ آپ کو دیا جاتا سیمن کرنے کا موکس کے لئے تو ہے ہی ہے لیکن انہیں جو دکھدائی تطویں وہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی آپتی آو ہے کسی بھی پرکار کی کوئی آکرتی بھینکر یا آپ نے کوئی سوپن میں اپنا نیم بناو یاد رکھو اس بات کو اسی سمیں آپ جو ہے نا سوانس کا سیمن جو ست نام ہے اس کا سمن شروع کر دو تو اس سے سیمن کرتے ہی وہ سب بھاگ جائیں گے نکٹ نہیں رہے گا چاہے کتنے آپ بھینکر آپ کے اوپر آپتی آگی اس پرکار یہاں بھی پرماتما کہتے ہیں میری سرنما آ جا گا تا تجھے یہ تو سکھ دوں گا ہی دوں گا اور موکس دوں گا تو کیا کہتے ہیں سنکھوں لہر مہر کی اپ جے کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی تو اس سکھ ساگر یعنی ست لوگ میں چلوانا مرتو ہے نہ بڑھاپا ہے اور نہیں کوئی روگ ہے نہ کوئی کینسر ہے نہ کوئی ایڈس ہے نہ کوئی کسی پرکار کا اور پیٹ مذرد ہو نہ کوئی بی پیلو نہ آئی ہو نہ کوئی سکھ گر بنے ایسا اچھا شریر ہمیں ملے گا وہاں پر جو بلکل اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا کوئی روگ نہیں ہوتا اپنے اطماء اپنی مرتو تو ہوئے ہوگی اس میں تو نو ڈاؤٹ مرتو تو ہوگی ہی ہوگی دس دن آگے پاچھ ہوگی لیکن مرتو کے بعد ہم نے واپس یہی آنا ہے تو یہ سانگ پھیر پاؤگا یہی پروسیزر پھیر ہے اب تو اور گنڈا کام ہو رہا ہے بچہ تین سال کا ہویا نا اور اتنا بڑا بیگ اس کی کمر پر ٹانگ کر پچیس بک ڈال کر انہوں نے کہا چال بیٹا سکول ہوئے اور اس کا یاد ہو کر دینا ترسن لائجو اب کبھی پھیل کبھی پاس کبھی بیمار کبھی کچھ پھر مر پڑ کر بیا ہو گیا بیا انہوں نے بالک بالک کوئی مر گیا کوئی بچ گیا اور کسی نوکری نہ لگی کسی نوکری نہ لگی کسی نوکری نہ لگی کوئی بھی دعا لڑکی بھی دعا ہو گی یعنی یہ بریانماتی پھر شروع منوس جیون تا ہو گیا اس میں سکھ کو نہیں اور جے پھر اس طرح سی لاکھڑے کولو میں پڑ گئے گدے کتے سور میں پھر سکھ نام کی بات کا بات کا دیکھا ہم تو باشی تو سکھ یہاں بھی نہیں ہے پر اس جھوٹھے سکھ کو ہم سکھ مان رہے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا یہ کال کا آہار ہے سبھی اور کچھ مخمہ کچھ گود کسی کو آج کھا لے گا باقیوں کو سپیر رکھ رہا کل کے لیے تو اس نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا سب کو کھانا چھے راجہ ہے چھے رنگ ہاں کبیر پرمیشور کی سرنم ہے جو اس داش کے منتر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو کال نہیں کھا سکتا ان کے نکٹ نہیں آئے گا ان کو تپس سلا پر نہیں جانا نہ وہ کتے گدھے سور بنیں گے ستگر کے اپدیس کا سنیاں لایا ایک وچارے جے ستگر ملتے نہیں ہم جاتے نرک دوارے نرک دوار میں دوٹے سب یہ کرتے کھنچاتانے ان سے کب ہو نہ چھوٹتے پھر پھرتے چیاروں کھانی چار کھانی میں بھرمتے کب ہو نہ لگتے پارے سو پھیرا سب مٹ گیا ہمارے ستگر کے اپکارے یدھی اب کہتے ہیں اب دماغ میں آؤں ہیں یہ باتیں اب کام کرے ہیں ماراج مالک نہ ملتے یہ ستگر نہ ملتے کی برانویٹی ہوتی ہے اوہے اوہے